اللہ علیہ السلام کی یہ حدیث اور اس کی تخریج کی امام نسائی نے امام نسائی جو سیاستہ کے امام ہے انہوں نے سنن کبرہ میں سورہ یونس کی تفسیر میں حدیث نمبر گیارہ ہزار دو سو پہتیس پورا ریفرنس دے دیا امام عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد میں روایت کیا اور امام مقدسی نے علیہ حدیث المختارہ میں اور امام حیثمی نے مجموع زبائد میں لیکن میں نے امام نسائی کا بنیادی حوالہ دے دی آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں قَالَ سُئِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰهِ وَعَلِيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَنْ اَوْلِيَاءِ اللَّهِ حضورﷺ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں خاجِ اجمیر کا اللہ کا ذکر ہونا حضرتِ غریب نواز اجمیری کا اللہ کا ذکر ہونا اب حدیثِ رسول میں موضوع آ رہا ہے یا نہیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ سُئِلَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَوْلِيَاءِ اللَّهِ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں فقال آقا علیہ السلام نے جواب دیا فقال اولیاء کی تاریخ بتا دو کہ کون ہوتے ہیں آقا نے فرمایا اللَّذِينَ اِذَا رُعُوا ذُكِرَ اللَّهِ اللہ کے ولی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں تکا جائے تو خدا یاد آجائے انہیں دیکھنا خدا کا ذکر بن جائے اِذَا رُعُوا ذُكِرَ اللَّهِ جب ان کو دیکھو تو دیکھنا خدا کا ذکر بن جائے ان کو دیکھنا خدا کا ذکر بن جائے ان کو تکنا خدا کی یاد بن جائے اور ان کو دیکھنا نگاہ اٹھا کر ان کے چہرے کو ان کے حوال کو ان کے ارشادات کو ان کی حیات کو زندگی کو ان کو دیکھنا یہ خدا کی یاد بن جائے وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اب اسی حدیث کو الگ مضمون حضرت اسما بنت یزید یہ صحابیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتی ہیں اور اب جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں اس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا مسند میں اور اسے امام بخاری نے روایت کیا امام بخاری نے العدب المفرد میں اور اسے امام ابن ماجہ نے روایت کیا اپنی سنن میں یاد رکھ لیں اب اسما بن جزید روایت کرتی ہے قالت سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا انبعکم بخیارکم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ کیا چاہتے ہو تمہیں جو تم میں سے بہترین لوگ ہیں جن کا ذکر آ چکا عبداللہ ابن عباس کی روایت میں اولیاء اللہ کیا چاہتے ہو کہ میں ان کا ذکر نہ کروں ان کی پہچان نہ بتاؤں تمہیں عالی امدہ لوگوں کی اولیاء کی پہچان بتاؤں قالوا بلا یا رسول اللہ سب صحابہ نے ارس کی یا رسول اللہ بتائیے وہ اولیاء کون لوگ ہیں قَالَ خِيَارُكُمُ الَّذِينَ اِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ تم میں سے بہترین لوگ جو اللہ کے دوست ہیں ولی ہیں وہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے چہرے کو تکنا خدا کا ذکر بن جائے ان کو دیکھو تو خدا یاد آجا تو دیکھو ذاتِ مصطفیٰ کو دیکھا خدا کا ذکر ہو گیا ذواتِ صحابہ کو دیکھا خدا کا ذکر ہو گیا ذواتِ مقدسہِ اہلِ بیت کو دیکھا خدا کا ذکر ہو گیا ذواتِ اولیاء کو دیکھا خدا کا ذکر ہو گیا تو ذکرِ اولیاء ذکرِ خدا بن گیا پھر اس پر ایک اور قوی سند دیتا ہوں زیادہ واضح اور واضح جو مضمون کو اور کھول دے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں حضور کے دلیل اور قدر صحابی اور اس حدیث کو روایت کیا امام طبرانی نے امام طبرانی نے روایت کیا الموجم القبیر میں حدیث نمبر ہے ایک ہزار دس ہزار چار سو چھہتر دس ہزار چار سو چھہتر اور امام بحقی روایت کرتے ہیں شعب العیمان میں سبحان اللہ بہت مبارک وظیم الشان اشتماع حد نگاہ تک کیا لوگ پچاس کلومیٹر پنتالیس کلومیٹر اس اجڑے بیابان میں لوگ آئے ہیں سبحان اللہ یہ سب حضور علیہ السلام کا زندہ موجزہ نہیں تو اور کیا ہے یہ آقا کا زندہ موجزہ ہے اور کس لئے آئے ہیں اس لئے آئے ہیں ان کو پتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں نفرت کی بات نہیں ہوتی یہ وہ جگہ ہے جہاں نفرت کی بات نفرت کا سودا نہیں مکتا اس جگہ سے جگرے کی بات نہیں ہوتی اس جگہ انتہا پسندی کی بات نہیں ہوتی کتر و غارتگری کی بات نہیں ہوتی اس جگہ پھوڑنے کی بات نہیں ہوتی جوڑنے کی بات ہوتی یہ منحاج القرآن کا پلیٹ فرام یہ میری دعوت میرا فکر میری محنت میری جتو چوت پوری امت مسلمہ کا ایک ایک فرض سن لے مسلمانوں مسلمانوں تم بھی سن لو ہندووں تم بھی سن لو مذہب ہندو مت کے پیروکارو مذہب اسلام کے پیروکارو سکھ مذہب کے پیروکارو جین مت کے پیروکارو بدھ مذہب کے پیروکارو یہودیت اور عیسائیت کے پیروکارو کول اللہ نہ انسانیت اس پیغام کو سن لے وہ یہ کہ ہم ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم پھورتے نہیں ہم جوڑتے تمہیں بھی آپس میں جوڑتے ہیں پھر تمہیں اور یہ اللہ سے جوڑتے ہیں پھر تمہیں مصطفیٰ سے جوڑتے ہیں پھر تمہیں خدا سے جوڑتے ہیں ہمارا کام اول سے آخر تک جوڑنا ہی جوڑنا ہے کہیں پھوڑنا نہیں ہے پھر تمہیں خدا سے جوڑتے ہیں اور ویسے سمجھ لیں جگڑوں سے عزت کبھی نہیں ملتی جگڑوں سے سکون نہیں ملتا پھوٹنے سے سکون نہیں ملتا نفرتوں سے سکون نہیں ملتا بغز و ردامہ سے سکون نہیں ملتا ارے سکون چاہیے تو سکون فقط محبت میں ہے سکون محبت میں ہے سکون امن میں ہے سکون سلامتی میں ہے سکون آفیت میں ہے سکون شانتی میں ہے سکون جڑنے میں ہے اب میں نے ارز کیا کہ آپ کو ایک بات کو زیادہ کھول دینے والی حدیث سناتا ہوں جس کو امام طبرانی نے امام بحقی نے امام ابن عبد دنیا نے کتاب الاولیاء میں روایت کیا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں بڑی توجہ سے جملے سنیے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من الناس انہ من الناس مفاتیح لذکر اللہ اذا رعو ذکر اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں صحابہ اکرام نے فرمایا سنو لوگوں میں انسانوں میں اللہ کے بندوں میں ایسے بندے بھی ہوتے ہیں کہ وہ خدا کے ذکر کی چابیاں ہوتے ہیں بندوں میں ایسے بندے بھی ہیں مفاتیح ذکر اللہ کہ اللہ کے ذکر کی چابی ہیں جن کے دل بند ہو وہ نگاہ کرتے تو خدا کے ذکر کے لئے کھول جاتے ہیں حضور خاجہ خاجگان سلطان ہند خاجہ موین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفاتی ہے ذکر ذکر اللہ میں اس سرزمین ہند کی اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی چابی تھے اللہ کے ذکر کی سب سے بڑی چابی جنہوں نے اپنی صحبت سے اپنی توجہ سے نظر کرم سے کرامت سے لاکھوں بند دل اپنی چابی سے اللہ کے ذکر کیلئے کھول دی ہے لاکھوں بند دل اپنی توجہ کی چابی سے اللہ کے ذکر کیلئے کھول دی ہے تو آقا نے فرمایا انہ من الناس مفاتیح لذکر اللہ صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود اللہ کے ذکر کی چابی ہوتے ہیں بات سمجھیں یہ نہیں کہ اللہ کی ذکر کی چابی لگاتے ہیں نہیں 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 میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے ذکر کی چابی لگاتے ہیں نہیں ان کے وجود خود چابی ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کی ان کے ذکر کی تو جو ان کی صحبت میں قریب آکے بیٹھ جائے اس کا تالہ کھل جاتا ہے جو ان کے مزار پہ آکے بیٹھ جائے تالہ کھل جاتا ہے جو ان کی مزرس میں آ جائے تالہ کھل جاتا ہے جو ان کے چہرے کو تک لے تالہ کھل جاتا ہے جو ان کی پیار بری باتوں کو سن لے تالہ کھل جاتا ہے جو ان کے حوال پڑھ لے تالہ کھل جاتا ہے جو ان سے رسمت پیدا کر لے تالہ کھل جاتا ہے اس لئے میرے آقا نے فرمایا اللہ کے ذکر کی چابیاں ہوتے ہیں وہ بندے خود اب اس کی پہچان آقا نے فرمایا یہ بھی بتا دیں کہ وہ جو اللہ کے ذکر کی چابیاں ہیں ان کی علامت کیا ہے فرمایا وہی جملہ بس علامت یہ ہے ان کے چہروں کو دیکھو اگر ان کے چہرے کو تکنے سے خدا یاد آ جائے سمجھو یہی چابی ہے خدا کے ذکر کی اگر ان کے چہرے کو دیکھتے رو دیکھتے رو بلے گھنٹوں اور خدا یاد نہ آ ہے ان کا چہرہ خدا کے حسن پر دلالت نہ کرے خدا کی یاد پر دلالت نہ کرے سمجھو یہ خود بند ہیں خود بند ہیں ان کو خود تالے لگے ہوئے ہیں ان کو تالے لگے ہیں اور اللہ کے ذکر کی چابی وہ ہیں جن کے چہروں کو تکو تو خدا یاد آ جائے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا کس نے حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ روایت کیا حدیث اس کو امام ابو جالہ نے مسند میں تخریج کی امام عبد بن حمید نے تخریج کی امام ابو نعیم نے تخریج کی آقا علیہ السلام نے فرمایا پوچھا گیا قیلہ یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں بڑے اچھے ہم جن کی صحبت میں بیٹھا کریں یا جن کی مجلسوں میں بیٹھنا اچھا ہے جلیسوں میں کون سے جلیس اچھے ہیں کہ جن کی مجلس اور صحبت میں بیٹھا کریں آقا علیہ السلام نے فرمایا تین علامتیں تمہیں بیان کر دیتا ہوں جن میں یہ تین علامتیں پائی جائیں ان کی مجلس میں بیٹھا کرو ان کی صحبت میں بیٹھا کرو ان کی قربت میں بیٹھا کرو فرمایا کیا من ذکرکم اللہ رؤیتہو اس شخص کی مجلس میں بیٹھو جس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آجائے مزاد فی علمکم منتکو ہو اور جس کا کلام خطاب اور گفتگو اس کی گفتگو سنو تو تمہارے علم دین میں معرفت میں اضافہ ہو جائے علم میں اضافہ ہو جائے وَذَكَرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ اور ان کے عمل کو دیکھو تو آخرت یاد آجائے عمل کو دیکھو تو مرنا یاد آجائے اگلا جیون یاد آجائے تو جن لوگوں کی عمل کو دیکھنے سے تمہارا اگلا جیون سمر جائے اور اگلے جیون کا دیان آجائے اگلے جیون کا گیان پیتا ہو جائے سمجھو یہ اللہ کے ذکر کی چابی ہے اور جن کے چہرے کو دیکھنے سے خدا یاد آجائے اور جن کی گفتگو سننے سے دین کی معرفت اور علم نصیب ہو جائے اللہ کا ذکر پھر حضرت عمر بن الحمق رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں ایک اور حدیث جسے امام احمد بن حنبل نے روایت کیا امام احمد بن حنبل نے مسند میں اور امام تبرانی نے المعجم میں بیان کیا کہ حضرت عمر نے روایت کیا کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حدیث ہے اس کا حصہ سنا رہا ہوں آقا نے فرمایا حدیث ہے آقا علیہ السلام کی انہا احبائی وعولیائی اللزین یذکرون بذکری